گپ شپ پھیلانا یہ ایک خبیص خصلت ہے اور جو لوگ اس طرح کا برطاو کرتے ہیں وہ درحقیقت انسان کے شیطان ہیں کیونکہ یہ ذہنیت شیطان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے شخص پر لانت فرمائی ہے باب 104 الحمزہ آیت 1 ہر غیبت کرنے والے اور بہتان لگانے والے کیلئے تباہی ہے اگر یہ لانت ان کو گھیرے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے مسائل حل کرنے اور انہیں نعمتوں سے نوازنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے صرف وہی وقت قابل قبول ہے جب کوئی دوسروں کو خطرے سے خبردار کر رہا ہو ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کسی افسانہ نگار کی طرف توجہ نہ کرے کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں جن پر بھروسہ آئیقین نہیں کیا جانا چاہیے باب 49 الحجرات آیت 6 اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا بیٹھو اور باب 24 النوری آیت 12 جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ کو اچھا کیوں نہ سمجھا اور کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کہانی سنانے والے کو اس بری صفت کو جاری رکھنے سے روکے اور انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کی تلقین کرے جیسا کہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے ایک مسلمان کو اس شخص کے خلاف کوئی بری خواہش نہیں رکھنی چاہیے جس نے ان کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں بارہ کہا باب انچاس الحجرات آیت 12 اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ منفی گمان سے بچو بے شک کچھ گمان گناہ ہوتا ہے یہی آیت مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ وہ دوسروں کی جاسوسی کر کے کہانی کے علم بردار کو ثابت ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں باب انچاس الحجرات آیت 12 اور جاسوسی نہ کرو بجائے اس کے کہ کہانی بیان کرنے والے کو نظر انداز کر دیا جائے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی اطلاع کسی دوسرے شخص کو نہ بتائے اور نہ ہی اس کا تذکرہ کرے کیونکہ اس سے وہ بھی کہانی سنانے والا بن جائے گا مسلمانوں کو قصہ گوئی اور افسانہ نگاروں کی صحبت سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت تک بھروسہ اصحبت کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی شخص کے ساتھ دوسروں کے بارے میں گپ شپ کرتا ہے وہ اس شخص کے بارے میں بھی دوسروں کے ساتھ گپ شپ کرے گا آخر میں جیسا کہ کہانی سنانے والے نے لوگوں پر ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے متاثرین انہیں پہلے معاف نہ کریں چونکہ لوگ اتنے مہربان اور معاف کرنے والے نہیں ہیں اس لئے یہ بات اس بات کا باعث بن سکتی ہے کہ کہانی سنانے والا اپنی نیکیاں اپنے متاثرین کو دے دے اور اگر ضرورت پڑی تو قیامت کے دن کہانی سنانے والا اپنے متاثرین کے گناہ لے گا یہ ان کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے صحیح مسلم نمبر چھے پانچ سات نو میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے آخر میں مرکزی حدیث میں جنت سے محروم ہونے کی تنبی ایک کہانی سنانے والے کے لئے آسانی سے ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی شروع کردہ بدنیتی پر مبنی گپشپ آسانی سے پھیل سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کمیونٹی اور یہاں تک کے دنیا بھر میں جنگل کی آگ مجتہ گپشپ شروع کرنے والے ہر اس شخص کے گناہ میں حصہ دار ہوں گے جو اس گپشپ پر بحث کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا جب تک ان کی شروع کردہ گپشپ کا چرچہ ہوتا رہے گا اس کی طرف جامع ترمزی نمبر دو چھ سات چار میں موجود حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے لہٰذا کسی کو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں گپشپ کرنے سے گریز کرتے ہوئے اس خطرناک نتائج سے بچنا چاہیے جیسا کہ وہ دوسروں کے لئے ان کے بارے میں گپشپ کرنا ناپسند کرتے ہیں اگر کسی کو دوسروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تو اسے مصبت انداز میں کرنا چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب